بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ کے ساتھ شاویز مصطفیہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رسال نبی میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں یہ بکرائید کا مہینہ ہے اور اسے ذلہجہ کا مہینہ بھی کہتے ہیں اور یہ بہت ہی رحمتوں والا مہینہ ہے اور جیسا کہ ہم اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں ہمیں پتا ہے ہمارے ہمارے مذہب میں دو تیوہار دو فیسٹیول جو ہیں وہ سب سے اہم ہیں اس میں ایک ہے عید الفطر اور دوسرا ہے عید العزہ عید العزہ میں نماز کے بعد جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے اور اللہ کو یہ بے حد پسند عمل میں سے ایک ہے اور اس مہینے میں ذلہجہ کے جو شروع کے دس دن ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے بہت زیادہ خاص ہیں ہر مومن کے لئے اور ان دنوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے عظیم دن قربانی کا دن ہے اور دوسرا دن جو ہے وہ منہ میں حاجیوں کے ٹھہرنے کا ہے اور ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ کو ان دنوں کے علاوہ کوئی دن اتنا زیادہ پسند نہیں ہے جو کہ دلالہجہ کے دس دن اللہ کو پسندیدہ ہیں ان دنوں میں اپنے نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے سارے دن روزہ رکھتے تھے اور یہ وہ دن ہے جس میں قربانی کی جاتی ہے قربانی جو ہے وہ ذل حجہ کے دسویں تاریخ کو گیارہ اور بارہ یہ تین دن قربانی کی جاتی ہے اب آتے ہیں کہ ہم قربانی آخر کرتے کیوں ہیں کیا وجہ ہے قربانی کس پر واجب ہے تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں دوستو اسلام کے مطابق جب اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کے لئے کہا اور ابراہیم علیہ السلام کے لئے سب سے پیاری چیز کیا تھی ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسی سال کی عمر میں اسی سال کے بعد اولاد کی خوشی نصیب ہوئی تھی لیکن یہ ان کے لئے اللہ کا ایک امتحان تھا اور ایک طرف اللہ کا حکم تھا اور دوسری طرف بیٹے کی محبت تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو چنا اور اپنے بیٹے کو اللہ کی رضا کے لئے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے اب جبکہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میں اپنی آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو زبان نہیں کر سکتا تو انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی اور وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لئے چل دیئے اور اللہ کی مرضی دیکھی اللہ نے کیا کیا جیسے ہی انہوں نے چھوری اپنے بیٹے کی گردن پر رکھی تو اللہ نے بیٹے کو ہٹا کر ایک دمبہ اس چھوری کے نیچے آ گیا اور اس جگہ پر قربانی جو ہی وہ دمبے کی ہوئی اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ تب سے ہر صاحب حیثیت پر قربانی کرنا واجب ہو گیا اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے حلال طریقے سے کمائی ہوئے پیسے سے قربانی جائز مانی جاتی ہے اب قربانی کے لئے نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے ہی تم زل حجہ کا چاند دیکھو اور تم قربانی کرنے کا ارادہ کرو تو اس دن سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور اپنے ناخونوں کو نہ کٹو اسی میں قربانی کے اس میں ایک اور نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک تمہارے جسمیں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا وہ صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے تمہارے آمالوں کو دیکھتا ہے اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں اور جو حیثیت رکھتے ہیں جو قربانی کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں اور اگر وہ قربانی نہیں کرتے ہیں تو ان کو کہہ دو کہ وہ ہماری عبادت گاہوں میں نہ آئیں اب آتا ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے قربانی کی کچھ جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں تو قربانی کی جو شرائط ہے اس کے لئے سب سے پہلا ہے مسلمان ہونا دوسرا ہے آخل ہونا آخل ہونا مطلب پاگل نہ ہو کوئی ماجوز تو نہیں ہے دوسرا ہے بالغ ہونا اس کے بعد چوتھا آتا ہے مقیم ہونا مقیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے گھر سے 92 کلومیٹر کا سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں تو نہیں گئے ہیں اور آپ کا ارادہ اگر پندرہ دن سے کم رکنے کا ہے تو آپ سفر میں رہیں گے اور آپ کے اوپر قروانی باجب نہیں ہوگی اس کے بعد لاست آتا ہے صاحب نصاب ہونا صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ساڑھے سات طولہ سونا یا ساڑھے باون طولہ چاندی ہے یا ساڑھے باون طولہ چاندی خریدنے کا آپ کے پاس حیثیت ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے اوپر قروانی جو ہے وہ باجب ہونا یا آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہے جو یوز میں نہیں ہے جیسا کی مثال کے طور پر جو علیمہ فرماتے ہیں علیمہ کا جو بیان ہے کہ سپوز آپ کے پاس چھے کمروں کا گھر ہے اس میں چار استعمال ہوتے ہیں دو بند پڑے رہتے ہیں تو دو جو ہیں وہ استعمال میں نہیں ہیں تو ان دونوں کی قیمت بھی جوڑی جائے گی اور وہ اگر آپ کے اس اماؤن تک پہنچتا ہے تو آپ کے اوپر قروانی واجب ہوگی اگر آپ نے کسی کو لون دیا ہے تو وہ لون آپ کے اس اماؤن میں سے مائنس ہو جائے گا ڈیڈکٹ ہوگا اور اگر آپ اس مقام تک نہیں پہنچتے باون تولہ چاندہ خریدنے کے حیثیت تک تو آپ کے اوپر قروانی واجب نہیں ہوگی اور اگر آپ نے کسی کو لون دیا ہے پیسہ ادھار دیا ہے تو وہ آپ کے اماؤنٹ میں جوڑا جائے گا اگر آپ کے پاس سپوز اتنی حیثیت نہیں ہے باون تولہ چاندہ خریدنے کی لیکن آپ نے کسی کو لون دیا ہے تو وہ بھی اس میں جوڑا جائے گا اور وہ جوڑنے کے بعد اگر باون تولہ چاندہ خریدنے کے آپ کے پاس قیش ہو رہا ہے تو آپ کے وہ قروانی واجب ہوگی امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر پھر بھی کوئی کنفیزن ہو کوئی بات ہو دل میں تو اپنے کسی بھی نزدیکی اپنے مستی سے یا اپنے مسجد کے امام سے اس بارے میں ضرور ڈسکس کریں اور اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر خائم رکھے اور اپنے پیارے آخہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ